اصل میں مال تھوس تھا ایک آدمی اس نے یہ دے دیا کہ فوڈ چین کے ذریعے سے ایک کانسپ دے دیا تو پھر کہا کہ بھئی اصل میں یہ سارا سسٹم یہ ہے اور اس کو بعد نے سائنچ فک بیسز دے دی چارلز ڈاروین نے اس نے کہا ہم سب اصل میں وہی بندر کی اولاد جس کو ہم نرشل میں بولتے ہیں اور کہا کہ خدا خدا کوئی یہ ایک سائنچ فک بات اس نے کی لیکن اس بات کو تھیلوسفائز کرنا تھا فلسفی کی دنیا میں اس کو سمجھانا تھا تاکہ یہ سمجھ میں آجائے پیور سائنس کی بات فلسفی میں آجائے اس کو برٹن رسل نے سمجھایا لیکن اس کو ایک نفسیاتی چیز چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ کوئی خدا نہیں ہے یہ سب کو جائے یہ ایک انسٹنکٹ ہے انسٹنکٹ سے آدمی کرتا ہے اس کو سگمنٹ فرائیڈ نے سمجھانا ہے حتیٰ کہ یہ سمجھا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے یہ بھی سیکشوال انسٹنکٹ ہے یہاں تک سمجھایا اور اور اس کو ایکنومک بیسیز دینی ضروری تھی تاکہ ملک کی تعمیر اسی پر ہو جائے کیونکہ ایکانومیز بیک بون آف اینی نیشن اس کو کارل مارکس نے سمجھایا تو یہ چار آدمی آئے کارل مارکس چارلز ڈاروین سگمنٹ فرائیڈ بوٹن رسل جنہوں نے جو سائنس جن کے اثر سے آگے بڑی سائنس لچے گئی لیکن خدا کو اس سے نکال دیا گیا اس لئے جو آپ سائنس کتابوں میں پڑھتے ہو اللہ تعالی نے کیسی چاند کیسا سورج دیکھو بچو یہ زمین یہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اللہ اس کو گمہ رہے ہیں پھر اللہ دن رات بناتے ہیں یہ اللہ اللہ جو بیچ میں آئے گا کہیں سائنس کے کتاب میں ہیں یہ اسی تاثم کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے یہ اس تاثم سے نکال دیا ہے حتیٰ یہ اتنا جھوڑ بولا ہو جس دن چارلز ڈاروین نے کہا کوئی خدا نہیں ہے اسی دن گریگر جون میڈل نے اس کو غلط ثابت کیا اسی ٹائم میں جون میڈل نے اس کو غلط ثابت کیا لیکن چارلز ڈاروین کی بات کو سائنس کی کتابوں میں لائے گیا میڈل کی بات کو کتابوں میں نہیں لائے گیا پھر جب ان سے پوچھا گیا پچاس سال کے بعد تم نے میڈل کا ریبٹل کیوں نہیں لائے اس اندر سے کہا کہا اس کی بات سے تو مذہب ثابت ہو جاتا تھا اس کی بات سے جو ہم نے ٹارگٹ مارنا تھا وہ ہی مارنا تھا اس لئے اس کو بند کر دیا پھر کہا اچھا سائنس کی کتاب میں تو یہ نہیں کہ سکتے تھے وہاں کتاب میں لکھا ہسٹری اپ سائنس میں انہوں نے کہا تب ہم نے میڈل کی بات کو سمجھا نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا اگر بندر سے انسان بن گیا تو جو بیچ کی کڑی ہے وہ مسنگ لنک وہ کہاں ہے تو جھوٹا موٹا کہی سے سکل لایا اس کو اس پھارواب سے اس کو ٹھیک کر دیا تو اس کو ٹھیک کر کے اس کو ٹھیک کر کے بنا دیا ایک ورلڈ بک میں لیا اس کو ریکارڈز میں کہا کہ یہ مسنگ لنک ہے حالانکہ وہ جھوٹ تھا یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ دنیا کی کتاب میں موجود ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اب اس کا میں بارٹم لائن بتا دوں گا آپ ذرا بیٹھیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پتا یہ چلتا ہے اصل میں کچھ لوگوں کو ذہن کے اندر اللہ اور رسول اور آخرت کی باتیں ڈکوصلہ لگتی تھی اس لئے ہماری کتابوں کو اسی طرح سے بنایا گیا آج جو سائنس کی کتابیں آپ سکولوں میں پڑھتے ہو اس کے بعد آپ کو نکال کر ہمیں یہ مجلسیں کیوں بنانی پڑتی ہیں ہمیں آپ سے بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے سائنس پڑھنا گنا نہیں ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی یہ ہوتا ہے مولوی سرپشن دیوہ سائنس پڑھنا ایسا نہیں ہے میں خود اپنی باتیں نہیں کہتا ہوں ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ موڈرن ایڈوکیشن اسلام کے لئے کوئی چیلنج دوسری چیزوں کے لئے چیلنج ہو سکتی ہے اور اور لوگوں کے لئے چیلنج ہو سکتی ہے اسلام کے لئے کوئی چیلنج نہیں آپ جتنا سائنس سے آگے بڑھو گے اتنا زیادہ یہ ترقی کرے گا میں اس پر ایک ایک لیونگ ایگزامپل دوں گا ایک دوار میں گھر میں بیٹھا تھا میں نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا تھا وہ خواب مجھے آپ کو نہیں بتانا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ مجھے بتانا ہے ہمارے ہاں تو قرآن سنت اور ایک ایسی مضبوط بات ہوتی ہے تو مجھے ایک آدمی نے فون کیا کہا ایک کیمپ میں ایک وردی والا آدمی ڈیوٹی پر ہے وہ کسی مسلمان سے ملنا چاہتا ہے میں نے کہا کیا بات ہے وہ آن گیا اس کا خواب بتا دوں گا وہ ڈھر رہا تھا رائے پر اس کے کندے پر لٹکے لٹن تھی تو وہ ڈھر گیا کہا میں ڈیوٹی پر ہوں اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا کہا دیکھیں میں آپ سے گزارش کر کے اپنا خواب سناتا ہوں جو میں نے آج رات میں دیکھا میں نے کہا کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا پتوی ہے درتی اس میں ایک دماغہ ہوا ایکسپلوجن ہوا اور روشنی نکلی اور میری آنکھیں چندیا گئی ایسے میں نے کیا پھر میں نے دیکھا وہ جس مذہب کا تھا اس نے اپنے مذہب کا نام لیا پھر کہا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے وہاں ایک مولوی صاحب بیٹے ہیں مسلمانوں کے لمبی داڑی ٹوکی وغیرہ وہ بیٹے ہیں ان کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں اور میں نے دیکھا اپنے مذہب کا بھی آدمی ہے اور وہ بھی پاتھ سنا رہا ہے لیکن وہ خود بھی اونگ رہا ہے اس کے سامنے لوگ بھی اونگ رہے ہیں تو میں گئے گیا بیٹھا اس کے پاس میں بیٹھا اس کے پاس تو وہ جو مولوی صاحب وہاں تھے یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا وہ خواب میں میں نے دیکھا مولوی صاحب وہ مجھے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں ارے ادھر نہیں ادھر اندھیرہ ہے روشنی ادھر ہے تو میں اٹھ کر آیا ان کے پاس بیٹھا اب میں ڈر رہا ہوں کوئی کوئی مائن نہ پھڑ جائے میں مر نہ جاؤ کیا ہوئی میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے آپ نے جو وہ روشنی دیکھی وہ اسلام کی روشنی ہے اور وہ جو آپ ادھر سے اٹھ کر ادھر آئے ہو تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے اسلام قبول کرو گے تو اس کو بہت بری بات لگی ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگا سمجھانے میں میرے ساتھ جو دوست تھا اس کو لگا دیا دعا میں وہ رو رہا تھا میں ادھر سمجھا رہا تھا بعد میں اللہ نے ایسا کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا پھر میں نے کہا دیکھو تم سارے پیغمبروں کے نام کہا میں پیغمبروں کے نام جان تو میں نے لے لو کہا آدم نوح ابراہیم عیسی تو یہ کہتے گا کہتے گا سارے نام لے لیے 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 میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اس کی عظمتیں اور صفات سمجھانی چاہی 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 تو ایک دم اس کے دل کے اندر کچھ روشی ہے ہاں ایسی سرخی پیدا ہوگی اور آنکھ بند کر کے کہا محمد رسول اللہ جب کہا رب تو ہم گلے ملے اتنا رویا اتنا رویا تو قلمہ پڑھ لیا اس رات میں خواب دیکھا مجھے فون پر بکا فون کیا کہا میں نے آج رات خواب دیکھا ساری دنیا میں سیلاب ہے سارے لوگ ڈوب رہے ہیں سارے لوگ بھاگ رہے ہیں توفان ہے آپ مجھے دیکھا اور اس دعا کرنے والے دوست کو آپ اونچی پہاڑی پہ ہیں سب لوگ ڈوب گئے اور میں دوڑ رہا ہوں میں کیا کروں آپ کہہ رہے ہیں ایدھر آو میں کہہ رہا ہوں اتنی اونچی پہاڑ پہ کیسے آوں گا سیلاب ہے آپ کہہ رہے ہیں پگڑ لو آپ نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے پگڑ لیا میں بچیا آج وہ مسلمان ہیں اس کے دو بچے ہیں اس کی بیوی ہے بیوی تو مانتی نہیں تھی جن میں آیا اور بیان کیا ارے جوانو محمد رسول اللہ کی طرف آجاب ایسے کہا پھر اس پر ایسی فتوحات آئی ایسی فتوحات کبھی چھٹی نہیں ملتی تھی سالوں سے اور روتا تھا ہم نے کہا اب مل جائے گی کلمہ پڑھ لیا تو کہا مجھے یکی نہیں مل جائے گی آگلے دن مل گئی یہ تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں بندے کو کیسے لاتے ہیں میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتاتا آپ کو ایسا ہوتا ہے ہم جب اس زندگی میں آئے نہیں کامیابے بھی ہم دیکھیں ہم نے دیکھی نہیں جب آئے نہیں کامیابے نہیں ہوئے تو مختصر سی بات یہ اس لیے ایک چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے خاموشی سے سنو اس بات کو ہمارا ایک جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو جو نیک کام کرے گا اچھے کام کرے گا ساری باتیں ہو چکی انہیں کی طرح میں اشارہ دے رہا ہوں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہم کیا کریں گے اس کا ایمان بھی ہو ہم اسے پاک زندگی دیں گے پاک زندگی ایک وہ تباہیاں جس کا تذکرہ ہوا ان سے بچائیں گے اور اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور خوشیاں اس میں ڈال دیں گے خوشیوں کی زندگی اس کو ملے گی ایسا سکرہ میں آپ کو نہیں بتا پاؤں میں کیسے اپنا کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں میں خدا کی قسم کھا کر بول سکتا ہوں خدا کی قسم دنیا کی کسی محبت میں ناجائز کی تو بات ہی نہیں جائز محبت میں واللہ اتنا مزہ نہیں جتنا تھوڑی دیر کے لئے اللہ کے ساتھ جب محبت ہو جائے تو کیا مزہ آتا ہے کیا مزہ آتا ہے اے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہنا یہ بھی اچھے بات ہے اسے دوزر کی آگ بجتی ہے اے کہ اللہ کی محبت میں آنسو آنا ایک صاحب گزرے ہیں میرا وقت تو گیا لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ایسے چھوڑ دوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ کنکلوڈ کرو میں ذرا ایم گراس ہونے لگا اس میں بلتان میں ایک زیارت ہے بابا فرید الدین کی ان کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا کہا حضرت میری آنکھ میں میری انگلی میں کوڑا ہے کوڑ کوڑ میوند کوڑ کا مرض ہے کچھ سورہ فاتح پڑھ کر دم کیجئے یہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے سورہ فاتح پڑھی دم کیا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوا آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے ارے دوائی کھاؤ سورہ فاتح سے کیا ہوگا سورہ فاتح پڑھی پھو تو اس سے کیا ہوگا ہم زبردست یہ میٹیریل انداز ہے نے سوچنے کا کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں اور پوچھتے بھی رہنے اگر اللہ نے چاہا تو اس کا بھی علاج کر دوں گا انہوں نے دم کیا سات دفعہ سورہ فاتح پڑھی کچھ نہیں ہوا لکھا ہے مختلف مجلسوں میں بلا بلا کر ایک لاکھ دفعہ سورہ فاتح پڑھی کیونکہ حضور نے فرمایا تھا سورہ شفا ہے یہ سورہ تو شفا اسے بیماری دور ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا تم جود بولتے ہو یہ کورڈ نہیں تو وہ بے رہ گئے کہا پھر کیا ہے کہا یہ دوزک کی آگ ہے کہا جی یہ بات صحیح ہے پھر اپنی بہن کا بتایا وہ بہن تھی وہ ایسا ایسا کام کرتی تھی پھر جب وہ مر گئی تو میں نے اس کی قبر کو کھودا اس کو قبر میں ڈال دیا اور ایک بہت ہی قیمتی امانت کسی کی قبر میں بھول گیا تو میں جب رات کو ہمارے علماء فرماتے ہیں بہت قیمتی کسی کی امانت ہو تو کھول بھی سکتے ہیں وہ بھی کتاب میں میں نے پڑھا ہے لیکن فتوہ ہم نے مفتی صاحب سے لینا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں گھر گیا کسی سے پوچھا گیا رات کو چھپکے سے قبر کھو دی وہ امانت نکالنے کے لیے میں نے دیکھا ساری قبر آگ سے بری ہوئی ہے میرے اس بہن کے بدن پر سب بدن میں آگ ہیں تو میں نے انگلی بڑھائی وہ تھوڑا سا ٹچ ہوا اس کے ساتھ تم سے سارا بدن جل رہا ہے جلس رہا ہے یہ آگ ہے تو انہوں نے کہا دیکھو دوزک کی آگ سورے شفاہ سے نہیں بجھے گی تم کسی اندھیرے میں تنائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پہ رو رو کر آنسو بہاو اس پہ ڈال دو اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں وہ دوزک کی آگ کو بجھا دیتے ہیں میڈیکل سائنس کے فادر گزرے ہیں ایویسینہ اے وی ای سی ای این این اے ایویسینہ آپ کہیں گے کوئی بہت بڑا جیو ہوگا ایویسینہ نام ہے نا یہ ابن سینہ تھے یورپ کو سیونٹین سنچری تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے مین دروازے پر صدر گیٹ پر جو سٹیچو رہتا تھا جس کو وہ سیلوٹ کرتے تھے یہ آدمی ہے اس کا نام تھا ایوی روس اے وی ای آر آر او ایس ای بہت بڑا کوئی تھا یہ ابن رشد تھا مالکی مسلک کا بہت بڑا مشتہد جس کی کتاب مدرسوں میں بدایت المجتہد پڑھائی جاتی ہے مالکی مسلک کا مفتی بہت بڑا ایوی روس تھا فلسفی کا بہت بڑا پروفیسر بہت بڑا امام گزالی کے بعد فلسفی کو اگر بچایا اس نے بچایا یورپ اس کو سلام کرتا تھا اکسفورڈ یونسی میں ایسے اس نے ہم کو سکھایا علم کو اس کو بولنے اچھا یہ ابن سینہ جو تھے نا میڈیکل سائنس کے انہوں نے دکینن لکھی ہے اس کا انگلیش ٹرانسلیشن ہے دکینن اس کا عربی ہے القانون فی الطب میڈیکل سائنس کی سکسٹی والیومز میں ہے یہ کتاب ایک دبا یہاں ایڈز پر سیمینار ہوا کشمیریوں کو بتانا ہے ایڈز سے کیسے بچیں گے جہاں ایڈز اٹھا وہاں ہماری بچیاں ہماری بہنیں اوپر ہیں اور وہ ان کا نکلنے کا مزاج بن رہا ہے میں بہت جلدی میں بات کروں گا کیا کروں یہ مزیز ہو جاتی ہے تو دراز ہو جاتی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے معافی مانگے گے اپنے گراؤں کی اور مجلس ختم ہو جائے گی اور اس کی شان بھی یہ کہ آخر تک بیٹھنا چاہیے انعام تو لاسٹ میں ملتا ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے رکھوں گا نہیں تو بند کر دوں گا تو اس بات کو ذرا کنکلور کرنے کے بعد نہ آپ کی طرف سے بند آتا ہے نہ کھلا تو میں خود ہی سمجھ گیا کہ آگے پورا کرنا ہے تو وہ ایک سائنٹس نے ڈاکٹر نے مجھے یہاں کہا کہا اگر کسی نے یورپ میں ابن سینہ کی القانون دیکھی نہیں ہوگی اسے کہتے ہیں تو کنسا ڈاکٹر ہے وہ مسلمان تھا اچھا یہ پہلے یہ نہیں مانتا تھا یہ پھوک پھوک مارنا سور فاتح کے پھوک مارنا یہ بڑا زبردست میٹیرلیسک سائنٹس تھا اور اس کے عقائد کچھ اور تھے لیکن اس کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے شیخ عبالحسن خرقانی ان کا نام تھا شیخ عبالحسن خرقانی بڑا ولی تھے اچھا ان کا زبردست آپ اس میں ٹکرا ہو رہتا تھا شیخ عبالحسن خرقانی تو ولی تھے اور وہ سائنٹس تھا ان کو سیننگ لے کے کنٹرڈکشن ہوتا تھا ایک دفعہ پڑوسی بیمار ہو گیا پڑوسی بیمار ہو گیا تو اس کے والدیں نے کہا ہمارا لڑکا بیمار ہے کیوں نہ ہم کریں گے ایسا دوائی بھی کریں گے دعا بھی کریں گے دوائی کے لیے لائے ڈاکٹر صاحب کو ابن سینہ کو اور دوائی کے لیے لائے شیخ عبالحسن کو لائے دونوں کو اچھا اب ابن سینہ لکھ رہے ہیں پیشن کو پرسکرپشن دوائی پھر شاٹ مارا ان کو کن کو عبالحسن کو کہا کچھ لوگ جاہل ہیں آتے ہیں بیمار کو کچھ پڑتے ہیں تھوک مارتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ مل جاتی ہے تو بیمار کو کیا ہو جائے گا شاٹ مارا انڈیریکٹ لی ان کو کہ ابھی ان کا ٹائم آنے والا ہے پھونک ماریں گے تو میں پہلے ہی ان کو یہ کروں گا بولڈ کروں گا تو مار دیا شاٹ اور لگ دی دوائی اب ابو عبالحسن کو کہا لوگ انہیں آپ پھونک مارو ہمارے انہوں تو انفریارٹی کمپلیکس ہو جائے گا وہ آئے شان کے ساتھ اور آئے اور سورہ فاتح پڑی اور پھونک ماری اور پھر اس سے کہا ابن سینہ صاحب بیڑے تھے کہا گدے کچھ سمجھے میں آیا دیکھو بظاہر کسی ڈاکٹر کو اس نے بڑے سائنچس کو گدہ کیا نا بیاد بھی ہے نا لیکن اللہ کے دوست کبھی کھل کر جو بات کہتے ہیں نا اسے ایک برے چیز کو چوٹ مارنی ہوتی ہیں وہ اسے اصل میں کہتے ہیں اسے ان کو درد اور محبت ہوتی ہے کہ اندر کی بھوت اندر کا بھوت ٹوٹ جائے کہا گدے کچھ سمجھے میں آیا وہ لال ہوگے پھر ایک بار اور پڑھ کر پھوک مارا کہا کتے کیا سمجھے گا وہ لال ہوگے سرک ہوگے کہا رہا میں نے کیا کہا کچھ گوشہ مارا تم ادر ہو میں ادر ہوں دو لفز بول دیئے وہ ہوا میں مل گئے کر دینا اس کا پرنسپل اسی پر توڑ دیا کہا دو لفز کے دیا کہا ملہا کو کیا ہوگا کہا کچھ نہیں کہا گھڑا کہا کتا کہا اندر آگ لگی کہا گھڑا اور کتا کہنے سے اگر اندر آگ لگ سکتی ہے اللہ کی سات آیتیں پڑھ کر اندر کی بیماری دور نہیں ہو سکتی ہمارے سارے سوالوں کا جواب وہی ہے ہم ایکسپلور نہیں کرتے اس کو آپ ہی کی دماغ میں ہے وہ سبق جو پڑھا ہی نہیں ان مجلس میں جو بیٹھا ہی نہیں آپ کو دیکھو محبت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا آپ کہیں سب نے کہا محبت مت کرو محبت مت کرو محبت کے بغیر جی نہیں سکتا نفرتوں سے کوئی نہیں جیتا بغیر محبت کے کوئی نہیں جیتا لیکن کبھی اس سے بھی تو محبت کرو جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کبھی اس کا بھی تو سے ٹھیک ہے کوئی تم کو ریسپیکٹ کرتا ہے تم بھی ریسپیکٹ کرتے ہو تم سے کوئی محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرتے ہو لیکن جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے کبھی ایک بار اس سے بھی محبت کرو پھر دیکھو میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی محبت دل میں آنے کے بعد کسی کی محبت دل میں ایسے نہیں رہتی ہاں جب رہتی ہے تو اسی کی محبت کے لیے وہ محبتیں رہتی ہیں اسی کی رضا کے لیے وہ محبتیں رہتی ہیں میں قسمیں کھا کھا کر آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے اس لیے اس لیے آج کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں کیسے ماں باپ اس نے دیے اللہ ہی نے تو ماں باپ دے دیے اس پر کبھی سوچو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کبھی گھر میں بیٹھ کر ایسے سوچو امام مالک علیہ رحمہ کے دور میں ایک آدمی مسجد میں تھا اس کی چپل نہیں تھی اس نے شکوا کیا اے اللہ میرے پاس چپل نہیں تم نے کیا دیا مجھ کو اس کو یہ دیا اس کو یہ دیا مجھے کچھ نہیں دی دیا میرے پاس چپل نہیں ہے تو وہ باہر نکلے اور دیکھا ایک آدمی بیک مانگ رہا ہے اس کے پاس دونوں پیر نہیں تو یہ بے ہوش ہو گیا کہا اللہ محبت کرنا اس کے پاس دونوں پیر نہیں میں تو پھر بھی پیر سے چل سکتا ہوں ابھی ایک آدمی تھا وہ نان مسلم تھا وہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں خوشی نہیں ہوگی دنیا میں ایک ہی بات سے خوشی ہوگی شکر کرتے رہو تو میں نے کہا شکر کہاں سے آئے گا جب موڑی ٹھیک نہیں ہے اپنے ایسے چھوٹوں کو دیکھو تمہارے پاس گاڑی نہیں ارے اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں پھر بھی پڑھ رہا ہے تم اپنے دو ہاتھوں سے لکھ رہے ہو ایک انگلی تمہاری نہیں میں نے ان کو بھی دیکھا جو پیروں سے لکھ کر ڈپٹی کمیشنر بن گئے ان نے بڑا بڑا اگزام کریک کیے تم تو چل کر سکول جاتے ہو ہاں آج کے پاکٹ منی آپ کے جیب میں نہیں ہے ہم نے خود ان آنکھوں سے ان کو بھی دیکھا جو اندے ہیں ان کو لایا جاتا ہے معذور بھی ہے اور سکول میں ڈالا جاتا ہے تم تو اتنی لڑکیاں ہو جو نازر نکرے میں پلتے ہو میری ایک سٹوڈنٹ ہے میری ایک سٹوڈنٹ اپنی میری جس کو میں نے پڑھایا ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے اٹھارہ سال کے بعد اس کے ماں باپ سے میں نے اس کو ملا دیا اٹھارہ سال تو اس کو کچھ پتا نہیں تھا میرا باپ کو نے میری ماں کو نے وہ پڑھتی رہی اور شرم آیا کے ساتھ پڑھتی رہی تو دنیا میں ان کو دیکھو شکر آئے گا گریبوں کی حالت دیکھو شکر آئے گا میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی کچھ لڑکے سکول آتے ہیں لیکن صبح ناشتے میں ان کے کچھ نہیں تھا صبح کے ناشتے میں کچھ نہیں تھا میں ایک گھر میں گیا وہاں کے چار بچے سکول پڑھتے ہیں اور اچھے نمبر 98% ان کے ایک بچی کے مارکس آئے تھے میں ان کے گھر گیا اور رات میں انتظار کر رہے تھے ہمارے پاس کھانا نہیں چند روٹیاں ماں نے بنائی ہیں آج آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس روٹیاں نہیں لیکن وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ اتنے اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دے دیا تو دنیا میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو تم کو شکر آئے گا ورنہ اگر اوپر دیکھو گے اوپر دیکھو گے تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ جب فرنس آئیں گے ملنے تم اپنے باپ سے ملانا پسند نہیں کرو گے میرا باپ دیہائیتی ہے یہ کہیں گے بیک ورڈ باپ کا بیٹا ہے تو اپنے باپ کو کہو گے یہ ہمارا مزدور ہے ناقدری آئے گی اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے ہی نہیں جاؤ گے کہو گے ہمارے پاس مکانی نہیں ہے تو خدمت کرنے سے رہ جاؤ گے میں ہمارے نوازی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں دیکھو تم سے چھوٹے کتنے ہیں اور نیکی میں دیکھو تم سے آگے کتنے ہیں نیکی میں دیکھو میرے سے آگے بہت ایک واقعہ بتا کر چھٹی کر دوں گا یہ میں نے خود پڑھا ہے تفسیر ابن کسیر میں اور ابن کسیر معمولی آدمی نہیں ہے وہ حدیث کے اتنے کرٹک ہیں وہ حدیثوں کے کرٹیسزم کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے واقعہ لکھا ہے اور سورہ عالی عمران کی تفسیر میں لکھا ہے یہ اردو کی تفسیر ابن کسیر میں آج کل جو عربی کی تفسیریں آتے ہیں اس میں سے نکال دیا گیا ہے اردو میں ہے اس میں دیکھنا انہوں نے لکھا ہے ایک نوجوان یہ آخری بات ہوگی اس کے بعد بس دعا ہوگی ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اکثر آیا کرتا تھا اکثر آیا کرتا تھا وہ ان کے سامنے واز پڑھتا تھا واز سنا کرتا تھا اور دل اس کا بدلہ تھا اور وہ نکلتا تھا پھر اپنے باپ کے گھر جا کر کے ان کی خدمت کرتا تھا پیر دباتا تھا اور سو جاتا تھا لیکن جس راستے سے وہ نکلتا تھا ایک خوبصورت لڑکی آتی تھی اور وہ بہو جاتا تھا کیونکہ آنکھ ملی ہو جاتی ہے ایک دبا ایک لڑکا حضرت عثمان گنی سے ملنے نکلا راستے میں نکلا تھا انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کی آنکھ ملی ہوگی دل بھی خراب ہو گیا جو ہی حضرت عثمان ردلانو کی خدمت میں پہنچا آپ نے دیکھا کہا مَا بَالُوْ اَخْوَا مِنْ يَتْغَرَشَّحُ الزِّنَا مِنْ عَعْيُونِهِمْ ہرے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھوں سے بدکاری ٹپکتی ہے آنکھوں سے بھی پھر پتہ چلتا ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے جو کچھ آدمی دیکھتا ہے تو یہ لڑکا نکلا اور نکل کر گیا تو اس کی آنکھ ملی ہو گئی بہت دنوں تک اس نے فسلانا شروع کر دیا یہ فسلانی ایک دن تو اس عورت نے کہا میرے گھر آ جاؤ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا جو ہی گناہ کا ارادہ کر لیا تو یہ اندر گیا اندر کوئی نہیں تھا اس کا ایک دم اللہ کا قرآن یاد آیا اللہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو توبہ کرو تو اس کا یہ قرآن یاد آیا تو اٹھر گیا اور پیچھے چلا گیا اور بھاگ گیا اور اپنے باپ کی مجلس میں پہنچا کہا تو نہیں کہا کیا نہیں لیکن میرے اوپر شیطان نے کیوں ایسا گلبہ کیا کہ مجھے ہی وہ گناہ کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ کہتا ہے رات نصف ہو چکی تھی روتے روتے اس بچے کا انتقال ہو گیا کیا گناہ پر افسوس کے ساتھ انتقال ہو سکتا ہے میں اس پر بھی قسم کھا سکتا ہوں گناہ پر افسوس کے وقت انتقال ہو سکتا ہے اتنا افسوس ہو جائے انتقال ہو سکتا ہے تو اس کا انتقال ہو گیا اب اس کو دفن کیا گیا رات میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کل کسی نے کہا آپ کی خدمت میں وہ نوجوان آیا کرتا تھا اس کے رات کو انتقال ہو گیا کہا کیوں ہوا کہا اس کی سٹوری یہ ہو گئی اس کو افسوس ہوا کہ میں آگے کیوں بڑا تھا اس افسوس ہے وہ اللہ سے ڈر گیا اور وہ مر گیا تو حضرت عمر نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے جلو تو ان کو اس کی قبر پر لے گئے تو انہوں نے قبر پر کھڑے رہ کر کہا اے نوجوان فصاح عمر فصاح عمر چیک ہے حضرت عمر کہا یا فتاح اے نوجوان یا فلان اپنے فلان اے فلانی کے بیٹے باپ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو نوجوان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے دھامن دبے سے محفوظ رکھتا ہے جو لڑکی اپنی عزت کو سلامت رکھتی ہے جو لڑکا اپنی عزت کو بچاتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے جنتان اس کے لئے دو جنتیں اللہ وعدہ کرتا ہے کتنی جنتیں ایک نہیں کتنی اور کہا سنو سنو قبر پر سنو اے لڑکے تو اللہ سے ڈرا تیرے لئے دو جنتوں کا وعدہ ہے فَعَجَابَ الْفَتَحْ مِنْ دَخِلِ الْقَبْرِ میں کبھی نہیں کہتا اگر ابنے کسی ایک نہ کہتے یہ حجیب سی بات ہے ہو سکتا ہے کسی کو نہ دکھائی دو دے اللہ کے ولی کو تو آواز آئی فَعَجَابَ الْفَتَحْ مِنْ دَخِلِ الْقَبْرِ اس جوان نے قبر کے اندر سے آواز دے دی قَدْ آتَانِيْهَا يَا عُمَرْ رَبِّي مَرَّتَيْن اے امیر المومنین میرے اللہ نے مجھے وہ جنتیں دے دی یہ ڈکوسلے نہیں ہے یہ کھالی کھولے وعدے نہیں ہے جو مولوی صاحب یہاں سناتے ہیں یہ بندے کی دنیا بھی نہیں ہے اور یہ اس دنیا پہ گور کرنے والوں کی آیان دنیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بھی ہم کنار کریں پھر خدا کی قسم آپ دیکھو گے آگے اتنی باتیں آپ نے سنی دو چار دن کے لیے تم لوگ اپنی آنکھ کو بچانا شروع کرو آج سے اب اب صرف ایک ٹارگر رکھو آج دن جب تک سورج ڈوبے گا میں کوئی بری صورت ناجائی صورت نہیں دیکھو گا آج شام کے بعد کہہ دینا صرف اس کا ایک علاج ہوتا ہے پہلے پہلے ایک کے گھنٹے کے لیے قسم کھاؤ صرف ایک گھنٹے کی ایک بچ گئے مثلا میں دو بچے تک کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھوں گا بس دو تک فیلحال پکا کرو دو بچ گئے نا کرو اب تو ایک سے دو تک میں مرا تو چلو میں ڈھائی تک کرتا ہوں اب اس کو ایکسٹنٹ کرتے رہو کرتے رہو ایک زمان آئے گا جب چالیس دن اس پر گزر جائیں گے سب سے پہلے جو دعا مانگنا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا ارے میرا اللہ ابھی سن رہا ہے ابھی سن رہا ہے میں آپ کو کچھ نیچی باتیں بتاتا لیکن یہ چچتی نہیں کیونکہ جب اپنی زندگی میں استقامت نہیں ہے تو کیا باتیں جائیں کچھ کل کسی آئی ہوگی کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا آپ کو دکھائے گا اب آپ واز کے بنیاد پر کھڑے نہیں رہیں گے اپنی دیکھی ہوئی چیز پر پیروں پر کھڑے رہیں گے اور لڑکیوں میں یہ چیز زیادہ ہے جہاں ساٹھ ولی پہنچ جائیں گے وہاں ایک عورت پہنچتی ہے ایک عورت اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو سمارے اب بہت دیر ہو چکی ہے اب اس کو زیادہ کھیچنا نہیں چاہیے دعا پڑھتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھیں گے یہ سب لوگ اگنی جوا پڑھیں گے اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں اور آپ کی بندیاں ہیں اے اللہ ہم سب نے ایسے گناہ کیے ہیں جو تُو جانتا ہے یا اللہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہمیں یاد بھی نہیں ہے ہم نے کیا اور بھول گئے لیکن تیرے علم میں وہ گناہ موجود ہیں ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ کے دربار میں اپنی پچھلی زاری زندگی سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے یا اللہ تیرے دربار میں جو تیرے گناہوں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مافی مانگتا ہے یا اللہ تُو ایک دم اس کو بخش دیتا ہے یا اللہ آج ہماری توبہ قبول فرمائے اور توبہ کی تین شرطیں ہیں پچھلی زندگی پہ شرمندہ ہونا اس وقت اللہ سے مافی مانگنا آگے نہ کرنے کا تہیہ کر لینا یا اللہ ہم آگے یہ پکہ ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے یا اللہ ہمیں استقامت اتا فرمائے ہمیں اخلاص اتا فرمائے تیرے دربار میں اس وقت جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں ہمارے بچے بیٹے ہیں سب نے نیک بننے کے ارادے کر لیے نیک بننے کا ارادہ کر لینا بھی نیکی ہے اے اللہ ہمارے نام اعمال میں سارے گناہ مٹا آج تک جو کیا یا اللہ ہم سب ان گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے ہمارے والدین کی دستگیری فرمائے جو اس دنیا سے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو زندہ ہیں ان کی ہدایت فرمائے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما ہماری بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرما ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے اس ایونٹ کو یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کو یہاں منعقت کیا یا اللہ ان کی عمروں میں ان کی نیکیوں میں ان کے عامال میں ان کے حسنات میں برکت عطا فرما ان کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ پوری دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کی نورانی سنتوں کو یا اللہ چلا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اس دین کی نورانیوں کو یا اللہ داخل فرما اور ساری انسانیت کو یا اللہ کنارے لگا ساری انسانیت کو نجات کے ٹھکانے لگا ہم سب تیرے محتاج ہیں تیرے بغیر جائیں گے کہاں یا اللہ ایک دن آنے والا ہے ہماری موت کا یا اللہ اعلان ہو چکا ہے اب ہم ہماری موت کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ اس دن کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو یا اللہ ایسا ہمارے مقدر میں یا اللہ فرما یا اللہ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں آج بھی اس ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں جو یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا جہنم اس پر حرام ہوگی جنت اس پر واجب ہوگی ہم بھی اس کلمے سے کلمے کے ساتھ اقتدام کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اب سب ہی ساتھیوں کا بہت شکریہ آدھا کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہاں کی احساد عزائی کرام کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جو الحمدللہ جن لوگوں نے سپورٹ دیا اور اس ایونٹ کو ہونے کیلئے شکلیں پروائیڈ کی اور پورا سپورٹ دیا یہاں کی اس میریج ہال کے جو سپورٹ میں یہاں میریج ہال کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کیلئے خیر کے فضل کے اپنین آئے تو مہربانیوں کے فیصلے فرمائے اب سارے ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ہماری سائٹ پر ضرور جائیں ہمارے سائٹ کو جوائن کریں ہماری سائٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مواد ہیں ہمارے کشمیر کی لارجسٹ آڈیو ویڈیو کلیکشن ہیں جس میں ہمارے بڑوں کا خاصا زخیرہ ہے اور انشاءاللہ بہت ساری چیز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کنیکٹیوٹیز ہیں ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں پورے کشمیر میں ہم کرتے رہتے ہیں ان میں ضرور شامل ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرامز میں آپ خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک مرد وافیر شکر گزار ہوں اور سب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانو ہماری اس فورم کو بے حد قبول فرمائے ہم سے خوب دین کا کام لیں اور اخلاص للاحیت کے ساتھ قیامت کے ساتھ قیامت تک اس دین کی محنت کو جاری و ساری فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین نماز انشاءاللہ ابھی ہم یہیں پڑھیں گے جن کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو بنائیں لیں انشاءاللہ تعالی نماز یہیں نیچے پڑھ لیں گے ہماری بہنیں اوپر پڑھ سکتی ہیں وضو دائیں بائیں آپ دیکھ لیجے یہاں وضو کھانے بھی ہیں اور ٹائلٹ کا نظم بھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ اکنشہد واللہ الہ الا اندار استغفر و کمانا توب علیک سبحان رب کے رب اللہ سے تھے السلام ورحمت اللہ سبحان اللہ وبرکاتہ